بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جرنلی تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں تاکہ جن جن کو معلومات نہیں ہیں وہ معلومات حاصل کر سکیں اور آئندہ ان مسائل سے بس سکیں جو کچھ دوستوں نے اٹھائے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں وہاں پہ لیگل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ لیگل ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو فسیلٹیز ملتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ لائیبیلٹیز بھی آتی ہیں مطلب ذمہ داریاں بھی آتی ہیں جو آپ نے نبھانی ہوتی ہیں اگر وہ آپ ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے تو فینینشلی بھی آپ کو پرالومز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جو ہے فیزیکلی بھی آپ کو پرالومز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ دوستوں کو جو ہے وہ معلومات کم ہونے کی وجہ سے مسائل رہتی ہیں سپیشل ہماری کمیونٹی کے لوگ میں ہماری کمیونٹی سے مراد بریسگیر کے لوگ جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نپال جو کے لینگویج پرالوم آ جاتی ہے بیچ میں یہ موسٹ آف یورپین کنٹیز میں ہماری کمیونٹی کے ساتھ رہتی ہے پرالوم تو اس وجہ سے ہم زیادہ سفر کرتے ہیں زیادہ پرالوم میں آتے ہیں خاصور پر ایسی انفرمیشن سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہے وہ مشدول میں ڈال دی ہے پبلش آپ نے اگر نہیں دیکھی تو آنکری وہ پبلش ہو جائے گی یا دیکھ لی ہے تو اس میں نے کافی معلومات دی ہے کہ کاروبار کرنے سے پہلے اور کاروبار کرنے کے بعد کون کون سی چیزوں کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے جس سے آپ مستقبل میں پریشانی سے بس سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں بھی کافی معلومات اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا خاص طور پر کون سی ڈپارٹمنٹ سے آپ نے بچنا ہے جس میں آپ کو فیچر میں پریشانی ہو سکتی ہے میں شارٹ کٹ یہی کہوں گا کہ تمام وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان سے خاص طور پر آپ نے بچنا ہے اگر ان کا ایک یورو بھی آپ نے پی کرنا ہے تو آپ نے دیر نہیں کرنی بروقت پی کرنا ہے تاکہ اس پہ آپ کو انٹریسٹ پہ انٹریسٹ اس کو بولتا ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ وہ نہ پڑتا رہے تھوڑا سا میں یہاں پہ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کے بارے میں بتاتا ہے چلیوں فار ایگزیمپل آپ کے دس یورو ہیں آپ پہ آپ نے ادائی کرنی ہے کسی اداری کی تو وہاں پہ آپ نے بروقت ادا اگر نہیں کیا تو دس پہ اگر فار ایگزیمپل مزید آپ کو پانچ یورو اور ڈال دیتے ہیں پندرہ یورو اب مزید آپ دیر میں جمع کرواتے ہیں تو آنے والا جو آپ پہ انٹریسٹ پڑے گا جو سود پڑے گا وہ ان دس پہ نہیں پڑے گا وہ آنے والے وقت میں پندرہ پہ پھر پڑے گا ٹھیک ہے اس کو بولتا ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ انٹریسٹ در انٹریسٹ اور وہ اماؤنٹ بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سندھے کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے اسی طرح ینتا منت ہوگی اسی طرح سہوری در سوسیال کی اور اسی طرح تریفک ہوگی تریفک ہو مطلب آپ کو جو تریفک مولتے وغیرہ آتے ہیں ڈی جی ٹی کی طرف سے یا اس طرح تو وہاں کی بھی میں صرف اور صرف سپین کی بات نہیں کر رہا سپیشل لی پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں کہ پورے یورپ میں یہی ریگولیشن ہے ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے آپ نے لازمی طور پہ سرکاری دپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے باروقت جو ہے وہ آپ نے مولتے اور ان کی ادائییں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں یہاں بھی میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر خدانہ خاصتہ کوئی بندہ نکام ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری اداری جو ہیں وہ ادالت میں لے کے جاتے ہیں کہ فلان فلان بندے نے کی اتنی ادائی ہے وہ ادائی نہیں دے رہا تو اس وقت ادالت کیا کرتی ہے اس بندے کو بلاتی ہے اور بلا کے اگر اس بندے کا جواز بنتا ہو تو وہ اس کو انونس کر کے بلواتے ہیں اگر نہیں بنتا جواز تو وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں دپارٹمنٹ کو کہ اس کے بینک اکونٹ میں اگر اماؤنٹ ہے تو وہ کاٹ لیں اگر مستقبل میں کبھی یہ بینک میں ڈال لے گا تو اماؤنٹ کاٹ لیں اس کو سپین میں بولتے ہیں امبارگو امبارگو مطلب کہ آپ کے ذمہ کی سرکاری دفتر کے کسی واجبات تھے آپ نے وقت پہ ادائی نہیں کی تو اب وہ آپ کے بینک سے کاٹ لیتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے یہ بھی آپ کے نام پہ یا آپ کے نئی پہ یا آپ کی جو نمبر ہوتا ہے نیشنل اس پہ اچھا امپریشن نہیں ڈالتا اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ پرالوم یہی ہوتی ہے کہ ہمیں باروقت معلومات نہیں ہوتی ہم جب کاروبار شروع کرتے ہیں اس وقت بھی جلدوازی کرتے ہیں جب چھوڑتے ہیں اس وقت بھی اور بعد میں ہم بالکل بھی پتا نہیں کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ لازمی طور پہ جب ہم کوئی کاروبار چھوڑتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ جس میں اجنتہ منتو سوگریدہ سوشیال احسندہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی معلومات تمام پوچھنی چاہیے کہ اس نی نمبر پہ کوئی ہمیں ادائی کی تو نہیں ہماری باقی اگر آپ بروقت پتا کر لیں گے تو آپ کو تھوڑے پیسوں میں وہ فیس یا جرمانہ یا جو بھی ادائیگی آپ ادا کر دیں گے جان چھوڑ جائے گی اگر آپ دیر کریں گے کیرلیس کریں گے ہو سکتا ہے سال کے بعد وہ ایک سو یورو جو ہے وہ پانسو یورو تک پہنچ جائے اس وجہ سے بروقت رہیں اور باخبر رہیں ان اداروں سے پوچھتے رہیں اس کے بعد مطمئن ہوگے بیٹھیں جب آپ کو تمام تسلیح ہو جائے گے تمام دپارٹمنٹ سے ہم نے پوچھ لیا اور یہ اس وقت پوچھیں جب تین سے چار مہینے گزر چکے ہوں ایک مرتبہ جب آپ نے باخہ دینا تمام دپارٹمنٹ میں اس وقت تو آپ نے پوچھا ہی ہے اس کے بعد آپ نے دو سے تین مہینے بعد دوبارہ پوچھا اور آخری مرتبہ آپ چھے مہینے بعد پوچھیں کیونکہ کچھ فکتورے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ تین چار مہینے کے بعد سامنے آتے ہیں جیسے میں ایک دوست کے ساتھ گیا ان کو چھوڑے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہو چکے ہیں تو اب ان کے آنا شروع ہیں تو وہ کیونکہ ان پروسس رہتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو اگر آپ بروقت تین چار مہینے میں پوچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو جو ایکچول اماؤنٹہ وہی پی کرنا پڑتی ہے تو دوستو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ ملی ہوگی ان باتوں پر عمل کیجئے گا تاکہ مستقبل میں پریشانی سے بات سکے ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ